اسلام علیکم آج ہم چکن مسلم بنانے جا رہے ہیں اور رائز بنائیں گے ساتھ میں تو اس کے نیے ہم نے یہ ایک چکن لیا ہے تو یہ ہمارا ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہے تو ہلکہ ہی لینے ضروری ہے کیونکہ وہ پکتا نہیں ہے اور وہ بکونوں میں یا کوکر میں بنتا نہیں ہے سائز سے اور اس میں جوسی بھی نہیں ہوتا ہے بہت ہارڈ ہوتا ہے بڑا موٹا آپ ہیوی لے لیں گے تو آپ اسی سائز کر لیں تو یہ ہم نے دھوکے رکھ لیا اچھے سے تو پہلے ہم اس کے مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس میں دو ٹیبل سپون ہم دائی ڈال دیں گے دائی سیٹ کے ایک ٹیبل سپون ادھا گلستن کا پیش ڈال دیں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ پورڑا ایک ٹی سپون لال میرچ پورڑا نمک میرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں ادھا ٹی سپون دھنیا پورڑر اس سے خوشبوب ہوتی اچھی آئے گی لال میرچ پورڑا ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بھر کے اوٹ ڈالیں گے یہ تیز نہیں ہوتی بس کلر کے لیے ڈالنا کشمیری لال میرچ پورڑا آدھا ٹی سپون زیرا پورڑر بھنا ہوا آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پورڑا آدھا ٹی سپون بھر کے لیے ڈالیں گے کالی میرچ پورڑا کچھ سمان نہ ہوتا آپ اس کیپ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہم اس میں سلکہ ڈالیں گے وائٹ وینیگر اس سے بھوتی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور کھٹاسپن ہوگا نمک ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون ایک نیبو ڈال دیں گے لیمن مسالہ ہم اچھے سے ملا لکھیں خاص سے ہی ہوتی بڑیا سے کھجو آ رہی ہے اس میں سے سارے مسالہ اچھے سے ملا لیں اس میں ایک پینچ کے قریب ہم اورنج کلر ڈالیں گے اس میں کلر نمک ڈال دیں گے اس سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں کلر نمک ڈال دیں گے مزہ ہوتا ہے تو تھوڑا نمک تھوڑا کمی ڈالیں کیونکہ یہ ابھی ہم اور بھی چیزوں میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہوتا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک بھیان سے ڈالیں تو اسے تھوڑا سائٹ میں کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا بیچ میں ہم نے اس میں کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھئے تو یہ گہرے گہرے کٹ ہیں تو ان میں بھی اچھے سے تو اسے اچھے سے مساج کر دیتے ہیں ہم نے اچھے سے مساج کر دیا ہے اس کا اور ہم نے یہ ران میں بھی کٹ لگائے ہیں تاکہ اچھے سا جوسی اور مسالے دار بڑیا سا بنیں تو اسی لئے آپ چاہیں تو اس میں سلاد بنا کے جیسے شملہ مرچیں ہیں پیاز ہیں یا ٹماٹر کے بیچ نکال کے اس کے کٹنگ کر کے چکو چکو تو وہ بھر سکتے ہیں ہم آج سیمپل سا ہی بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس دھاگا ہو تو آپ دھاگا بان لیں ہم ربڑ چڑھائیں گے نئی ربڑیں ہیں تو ہم یہ ہی چڑھا دیں گے دیکھئے تاکہ یہ ٹانگیں روکی رہیں بھاگے نہیں یہ دیکھئے تو اسے ہی چڑھا دیں گے چڑھا دیں گے دو تین یہ دیکھئے ہم نے اچھے سے ربڑ چڑھا دیا اور اس کو ایک دم بند کر دیا سارا گرہوی اس پہ لگا دیا دھو لیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم مسالے کی تیاری کرتے ہیں ہم نے گرہوی کینیا کو سمان لیا ایک ٹیبل سپون بھدام لیا اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے کاجو لیا اور ایک ٹیبل سپون ہی ناریل لیا اگرچہ آپ کے پاس برادہ ہو ناریل کا پیساوہ ناریل تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم نے دھنیا لیا سابود ایک ٹیسپون زیرا لیا وائٹ والا اور ایک ٹیسپون ہم نے کالی میرچے لیا اور آدھا تکڑا ہم نے یہ جائے فل کر لیا دو بڑی لائچی ہیں اور پانچ چھوٹی لائچی ہیں اور پانچ سے چھے چار سے پانچ لونگیں ہیں تو یہ سب مسالہ الگ الگ پیسے گا یہ مسالہ الگ پیسے گا یہ الگ پیسے گا پہلے ہم یہ پیس لیتے ہیں تو ہم یہ الگ الگ پیس لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو ایک ٹیبل سپون ہم نے کسوری میتھی بھی لیا سوکی بھی دیکھیں دونوں مسالے جو اچھے پیس لیا بہت بڑی آسی خوشب آری تو اسے ہمیں ایسے ہی ڈھکے رکھیں گے ایسے ہم نے بادام کاجو اور ناریل کا پوڑا گھی ڈال دیا جس میں ہم نے پیاز فرائی تھی وہ ہی گھی ہم نے لے لیا ایک چمچ گھی لیا گھی گرم ہو گیا تو اسے ہم نے ہم ہٹا دیتے ہیں چمچ کو اور اس میں ہم اپنا چکن رکھ دیں گے چکن رکھ دیں گے اس میں پاس سے ساتھ چھےڑیں گے بیلکل بھی اور جو ہمیں پاس تھوڑی سی گریری بچیوی یہ بھی ہم اس میں ہی لگا دیں گے اسے تھوڑے میڈیم آج پہ رکھیں گے نہ فل ہونا چاہیے آج اور نہ زیادہ ہلکی ہونا چاہیے ہم نے چاروں طرف سے اچھے سے کر لیا اسے تندور کی طرف آئی اب ہم اسے چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس سے باہر نکال لیتے ہیں دیکھیں ہم نے چکن جو ہے اس میں رکھ لیا پورا اب اسے کے ساتھ ساتھ اسے میں ہی ڈال لیں گے اور پھر دکھاتے ہیں تو ہم سارا بیچلر کی مدد سے سارا چھوڑا کے ہم اسے میں ہی ڈال لیں گے در ملے اندر کی سائیڈ ڈال لیں جو اندر کا تھوڑا بہت رہ گیا تھوڑا بہت رہ گیا آج ہم در مسالہ نہیں گیا کچھا بیسے ہم نے سب میں لگا دیا تو تھوڑا بہت بھاپ سے ڈرائے ہو جائے گا اسی لئے ہم نے تھوڑا ٹانگو کے بیچ میں جگہ اس میں ڈال دیا ہے مسالے کو بہت بڑی آسا لگ رہا ہے کڑائی میں ہم اس کی گرہوی کی تیار ہی کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے جو ہے کڑائی رکھ دیئے وہی واپسی تو اس میں ہم تھوڑا سا آدھا چمچ تیل ڈال لیں گے گھیر ڈال لیں گے آپ چاہیں تو اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے وہی اوائل لیا ہے جس میں ہم نے پیاز فرائی کر لیے تو وہی ہم استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور میں کی طرح تو بریانی میں جو رائز بنائیں گے اس میں بھی یہ استعمال کریں گے ہمارا تو ہم اس میں ادھا گلسن کا پیز ڈال دیں گے ایک سے دیوڑ ٹی سپون اسے کے ساتھ ساتھ بھی ہم ایک سے دو ٹی سپون پیاز ڈال دیں گے اس میں پیاز ہمارا نرم ہو گئی اچھے سے پانی بھی خوشک ہونے لگا اس میں پیاز ہمارا نرم ہو گئی اچھے سے پانی بھی خوشک ہونے لگا تو ہم اس میں جو ہم نے پیسے تھے بادام اور کاجو اور ناریل کا پوڑا ڈال دیں گے اس میں یہ مسالہ بھی ڈال دیں گے جو گرم مسالہ ہم نے پیسا تھا پھوٹی بھوٹی 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 اچھا بننے والا اسے ہم گھون لیتے ہیں ڈال دیں گے دیں گے موسیقا مصالح ہمارا بھونے لگا ہے تو ہم اس میں ایک تیسپون لال میچ پورڑا ڈال دیں گے چکن میں بھی ہے میرچے اسی لئے چھتھائی ٹیسپون ہلتی پورڑا ڈال دیں گے اس میں ایک ٹیسپون کشمیری لال میچ پورڑا ڈال دیں گے اس سے بہت بڑیا سا کلر آیا جا تھوڑا سا ہم پانی ڈال لیتے ہیں اس میں مسالح پکنے کے لیے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دو سے تین بار ہی پانی ڈال کے پکائیں گے ایسے ہی آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بغیر نہیں جائیں تو ہم ایسے ہی امدہ امدہ سی ریسپی آسان اسان سے آپ سب کے لیے لاتے رہیں اور آپ کے پاس سب سے پہلے اس کی نوٹی سیجیشن پہنچیں تو اسی لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکن ڈال دبائیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھوننے لگا اویل آگیا اوپر تو نمک ڈال دیں گے اس میں ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا تو آدھا ٹیسپون مسالے کے لیے بس نمک ڈالیں کیونکہ ہم نے چکن میں تو نمک ڈال دیا تھا تو تیز کے حساب سے جتنا کونٹیٹی میں پکا رہا ہوں اس کے حساب سے کہ نمک کبھی تیز ہو جائے تو بولیں کہ ہاں جی بتایا نہیں تھا کچھ بھی تو اس لئے دس سے بارہ ملٹ ہو گئے مسالے کو پکتے ہوئے بہت ہی پڑیا سا ہمارے مسالے میں سے خوش بہا رہی ہیں آگیا ہے نمک بھی ہم نے ملا دیا اس میں چولے کو ہم ہلکا کر دیں گے اس کے اندر اب ہم چکن رکھ دیں گے اٹھا کے چکن کو رکھ دیں گے اس کے اندر اور اس کا جو یہ گریوی ہے اوئل ہے یہ سب بھی ڈال دیں گے ہم اسی میں ہی کیونکہ اس میں بھی بہت ہی مزا ہے مسالوں کا ملٹ ہو گیا تو یہ بہت نہیں جانا چاہیے تو ساری چیزیں اس میں ہی ڈال دیں ہم نے چکن جو ہے پورا رکھ دیا اس میں اب ہمیں سے دم پہ پکائیں گے تو اس پہ تھوڑا سا اس کی مدد سے ہم تھوڑا سا مسالہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ہلکہ 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 ہی مسالہ ڈالیں تاکہ وہ گرم دیں اور بھاپ میں گل جائے میڈیم آج پہ ہم اسے پکائیں گے تو اسے ڈھک دیتے ہیں نمک ہم نے ملا دیا اس میں چولے ہم ہلکہ کر دیں گے اور اس کے اندر اب ہم چکن رکھ دیں گے اٹھا کے بسم اللہ چکن کو رکھ دیں گے اس کے اندر اور اس کے جو یہ گریوی ہے یہ سب بھی ڈال دیں گے ہم اس میں ہی کیوں کہ اس میں بھی بہت ہی مزہ ہے مسالوں کا تو یہ چیزیں اس میں ہی ڈال دیں اب ہم اسے دم پہ پکائیں گے تو اس پہ تھوڑا سا ڈال دیں گے ڈال دیں گے بس ہلکہ 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 ہی مسالہ ڈالیں تاکہ وہ گرم رہے اور بھاپ میں گل جائے ہم ہم اسے پکائیں گے تو اسے ڈھگ دیتے ہیں ہم نے دوسرے چولے پہ چکن کو بھگونا پکائیں گے ہم اسے کشمس کاجو ایک ٹیبل اسپون بادام ہے یہ بھی ڈال دیں گے ہم اسی میں ہی ہم ترائی کر لیں اچھے سے بس کلر چینج نہیں ہونے چاہیے اس کا زیادہ یہ جو پیاز لگی ہوئے سب جب چانوال پکیں گے تو یہ بھگونے میں اسی میں ہی سفر ہو جائے گا بہت بہت بڑیا سا ٹیسٹ ڈائے گا ڈم کلاو کا سا یہ دیکھئے یہ اچھے سے پھولنے لگی ہے کشمش بھی موٹی موٹی سی ہو گئی ہے ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون بھر کے چورا نہیں کرنا ایسے ہی ڈالنا ہے پیاز کو چولے کو بلکل ہلکا رکھیں اس کے ساتھ ہم اس میں چاہوڑ ڈال دیں گے چھے مینٹ ہو گئے اسے پکتے ہوئے تو ہم اسے تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں اور جو اس میں روگن ہے وہ تھوڑا سا ہم اوپا سے ڈال دیں گے روگن تاکہ ہمارے چکن ہے اوپا سے بہت بڑیا ٹیسٹ ہو جائے زیادہ مسالہ نہیں ڈالیں اوپا سے نہیں تو وہ ڈھک جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا بس اس میں ٹیسٹ آنا چاہیے روگن میں سارے ٹیسٹ ہے اسے ہلکا سا ہلا بھی دیتے ہیں تاکہ ہم نے جو مسالے ڈالے ہیں وہ نیچے لگے نہیں تو آرام سے بس ہلایں جو ٹوٹے نہیں بلکل بھی دیکھیں ہم نے چاول ڈال دیں ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ہم چاول میں کیونکہ ایک گھنٹے سے چاول بھیگے میں ہیں تو پانی کم جائے گا چاولوں میں ہم نے سارے چیزیں جو ہوں گھی میں ہی پکائیں آپ چاہیں تو اویل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں اُبال آنے تک پکائیں گے اور پھر ایک دفعہ چمچ چلا کے اور چھوڑ دیں گے دیکھیں ہمارے چاولوں میں اُبال آ گیا تو اس میں ایک بار ہم چمچ چلا رہے ہیں اوپر نیچے کی اچھے سے بہتی بڑیا سی خوشبہ آ رہی ہے اس میں سے بہتی اچھا لگ رہا ہے ایک دم شاہی طریقے سے رس تیار ہوئے گی تو اس کو ہم میڈیا مارچ پہ رکھ دیتے اور ادھر ہمارا بہترین سا لگ رہا ہے اس کا ہم چولہ بند کر دیتے چکن ہمارا گل چکا ہے تو اس میں ہم ایک ٹیبل سپون کے اوڑا ووٹا ڈال دیں گے اس سے اور بھی بڑیا خوشبو آئے گی اور ٹیس میں بھی اچھا ہوگا دیکھیں اور یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے گل گیا ہے یہ ٹوٹنے لگا ہے جوسی سا ایک دم تو چولے کو ہم بند کر دیتے تب تک ہمارے چاول تیار ہوتے ہیں یہ بھاپ میں ہی پڑا رہے گا یہ دیکھیں ہمارے چاول بن کے تیار ہوگا ہے بلکل بہت بہت بڑیا سے خوشبو آ رہی ہے ان میں سے بسم اللہ یہ دیکھیں ایک دانہ کھلاوا ہے بلکل چولہ بند کر دیتے اور نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو ہوگے یہ کیسے کھایا جاتا ہے جب گھر اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں ڈھی ہان سے حر آپ Good ہم نے سب سیٹ کر دیا بہتی بڑیا سی ہماری ڈش لگ رہی ہے تو ادھر ہم ہم مسالہ نکال لیتے ہیں باؤل میں یہ دیکھیں ہمارے ملک مسلم رائز بلکل تیار ہو گیا بہتی بڑیا بہتی ٹیسٹی سی خوزروبی آ رہی ہے اور یہ اتنا ہی ٹیسٹی ہوگا آپ ضرور بنا کے ٹرائی کریے ہمارے طریقے سے آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ایسے ہی نئی نئی ریسیپی کہنی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اپنی نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کہنے اللہ